لا يزال الخیر حیل لا يزال ایکٹ ہے تو اس کے پاس ہونے میں ایوان بالا کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے آپ کی جماعت کا اور خاص طور پر وفاق المدارس السلفیہ کا اس حوالے سے کیا کردار ہے اور کیا موقف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی آپ نے اس اہم موضوع پر بات کے لیے دعوت دی اصل میں اس طرح کے دینی معاملات جب ایوان بالا میں سینٹر میں آتے ہیں تو پھر جماعتوں کی تفریق نہیں رہتی جماعت اسلامی مرکز جمعیت الادیس اور جمعیت علماء اسلام حضر الرحمن ساری دینی جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور کا اکثر بلکہ ہمیشہ کہنا چاہیے یہ اقسام موقف ہوتا ہے اسے لے کر چلتے ہیں تو یہ ریجیکٹ ہو گیا تھا سینٹر سے پاس نہیں ہوا جو طریقے کہا رہا ہے کہ پہلے کسی بھی ایوان میں پہلے آ سکتا ہے کسی ایک میں وہ پھر دوسرے میں جاتا ہے تو قومی اسمیلی سے پاس ہو کے آیا ہم نے اسے پاس نہیں کیا لیکن اس کے بعد پھر ایک پروین ہے کہ یہ مشترکہ جلاس میں لے جایا جا سکتا ہے مشترکہ جلاس میں ٹوٹل کو اگر دیکھا جائے مجبوری طور پر تو حکومتی لوگ اور ان کے جو اتحادی ہیں ان کی مراک اکثریت بن جاتی ہے اس لیے وہ لے کر گئے لیکن ہم نے کوشش کی کہ ان کے کچھ ارکان وہ غیر حاضر ہوتے ہیں آر پارٹی سے تو ہمارے کوئی ارکان جو ہیں وہ غیر حاضر نہ ہو اور بیسے تو عدد یہ اکثریت ان کی تھی لیکن ممکن تھا کہ ان کے ارکان اگر کچھ کم ہوں حاضری میں تو یہ وہاں سے بھی پاس نہ ہو لیکن انہوں نے بھی اتمام کیا ظاہر ہے اور وہ سب کو سب کو لے کر آئے تو وہاں یہ شورو غوا میں پاس ہوا کوئی ترامین جو تھی اس میں پیش کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا فورا جیسے بلڈوز کیا جاتا ہے اس چیز میں اس طرح پاس ہوا اس شکل میں پاس ہوا اس لیے اس میں سینٹ کا قطعا کوئی کردار نہیں ہے بہت بہت شکریہ